کیا چیزیں ہیں جو انسان کے اندر یہ فارسی اسطلح کے مطابق انگیزہ پیدا کرتی ہیں انگیزہ یعنی اطاعت کے اوپر عبارنے کا جذبہ پیدا کرتی ہیں باعث پیدا ہوتا ہے اس میں ایک اہم انصر اس تعلیم کا احد ہے قرآن اسے احد سے یاد کرتا ہے کہ یہاں تعلیم آغاز ہوتی ہے امسلہ سے سرف سے زاربہ سے شروع ہوتی ہے تعلیم قرآن کی تعدیب احد سے شروع ہوتی ہے احد کریں خدا کے ساتھ متعہد بنتا ہے انسان جسی سے انسان کے اندر رغبت پیدا ہوتی ہے خوبی ایک اہم سوال ہے کہ افواج کے اندر ایک جوان کو کس طرح سے وطن کا فدائی بنا دیتے ہیں اس کے سامنے وطن کی کیا شکل تصویر پیش کرتے ہیں اسے کیا وعدے دیتے ہیں کہ وہ اس حد تک آمادہ ہو جاتا ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ پہلے اس کے سامنے وطن کا مقام وطن کی احسیت بیان کرتے ہیں پھر اسے تیار کرتے ہیں اور اسے احد کرواتے ہیں یہ احد کرتا ہے افواج میں وہ دن بہت ایک ہر فوجی کے لیے وہ دن سب سے اہم ہوتا ہے جس دن اس کی قسم پریٹ ہوتی ہے قسم پریٹ فوج فارغ تحصیل ہوتا ہے تربیتی مرحلے سے اور عملی میدان میں جانے کے لیے جاتا ہے تو اس کی قسم پریٹ ہوتی ہے یعنی اس دن احد کرنا ہے قسم یعنی احد کرنا ہے جو سیکھا ہے جو سنا ہے جو متوجہ ہوا ہے آج اس کے مطابق اس نے احد کرنا ہے وہ رسم ہیں احد ہوتی ہے اس دن احد نہیں کرتا وہ اس دوران تربیت تربیت کے زمن میں ہی متعہد ہو جاتا ہے وہ پہلے ہفتے میں ہی منقلب ہو جاتا ہے اسی لیے رضا و رغبت کے ساتھ سختیاں تربیت کی جھیلتا ہے بھاگتا نہیں ہے جان نہیں چھڑاتا نیرنگ نہیں کرتا اس طرح سے اس کو احمادہ کیا جاتا ہے یہ ہے مکتبی تعلیم یہ مکتب وطن ہے اب آتے ہیں مکتب دین اللہ کا مکتب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دیا اور ایک ایک کر کے یہ کردار بنائے انفرادی طور پر کردار بنائے ان میں سے ایک اعلیٰ ترین اسوہ حضرت خدیجہ تلکبراہ ہے مطی و فرمن بردار رضا و رغبت کے ساتھ آسائش میں رہنے والی خاتون سختیاں خرید رہی ہے اپنے مال سے مال خرج کر کے سختیاں خرید رہی ہے آسانیاں چھوڑ کر راحت زندگی چھوڑ کر پرسکون زندگی چھوڑ کر بے سکون زندگی کی طرف آ رہی ہے کس چیز نے متاثر کے اور کس چیز کے اوپر آئیں وہ احد تھا اطاعت کا ایک عامل اطاعت کی پیدائش کا احد ہے علم انسان کو مطی نہیں بناتا احد مطی بناتا ہے جس نے احد کر لیا ہو متعلم کبھی بھی مؤلم کے سامنے تسلیم نہیں ہوتا آخر تک نہیں ہوتا بلکہ رقابت کرتا ہے مؤلم سے آگے نکلتا ہے چونکہ وہ حصیت یا وہ مقام نہیں اسے پتہ ہے مؤلم ہے تنخواہ پہ پڑھا رہا ہے پیسے لیتا ہے مجھے پڑھانے کے پیسے لیتا ہے خصوصا جو آج کل معافظہ والا تعلیم و تدریس کا سلسلہ ہے اس میں مؤلم بالکل ہی بے بقا رہے ہیں وہ کچھ کہے بھی تو شاگر سننے کے لئے یہ تیار نہیں ہے جو کوئی سے پتہ ہے کہ مؤفظہ لے کے فیس لے کے باتیں کر رہے ہیں آپ میں تو پھر بہتر ہوں فیس لے کے نہیں پڑھتا ہوں فیس دے کے پڑھتا ہوں تم تو فیس لے کے پڑھاتے ہو مطالم اپنے آپ کو برطر سمجھتا ہے اور معلم کے ساتھ اہد نہیں کرتا اہد کس کے ساتھ کرتا ہے اہد جس کے ساتھ کرتا ہے جو خود متعہد ہو اپنے پروردگار کے ساتھ اللہ کے ساتھ جو متعہد ہو اس کے ساتھ اہد کرتا ہے کیوں اہد کرتا ہے خدا کے لئے فرمان خدا کی بجا آوری کے لئے نہ اس کی ذات اور اس کی شخصیت کے لئے افواج میں سپاہی کو وطن کا متعہد بنایا جاتا ہے نہ پروفیسر اور سکالر اور لیکچرر نہ ملازم وطن یہ محافظ وطن یہ فدائی وطن متعہد ہوا ہے اہد کیا ہے اس نے اپنے وطن کے ساتھ کیوں کیا ہے وہ نساب پڑا ہے وہ آگاہی اس کو عطا ہوئی ہے اہد ایمان کا حصہ ہے ایمان انسان کو اہد کی طرف لے کر آتا ہے علم نہیں لے کر آتا علم روشنی ہے علم حرکت پیدا نہیں کرتا محرک نہیں ہے روشنی ہے لائٹ ہے بس آن کر دو وہ وہ گئی نظر آ گیا سب کچھ آپ کو اٹھاتا نہیں ہے اکساتا نہیں ہے اس لئے بارہا یہ آپ کی خدمت نے کہا تھا فرق درس و درد میں فرق ہے درس اور درد طبیب نے بیماریوں کا درس پڑا ہے اور مریض کے اندر بیماری کا درد ہے اس لئے چیختہ مریض ہے کبھی کوئی طبیب چیختہ ہوا نہیں دیکھیں گے آپ فریادیں درد کی نکلتی ہیں درس کی نہیں نکلتی ہیں مدروس کبھی بھی اس مقام کوئی نہیں پہنچتا جس میں فقط درس پڑا درد جس کے اندر پیدا ہو ایمان انسان کے اندر آہد پیدا کرتا ہے متعہد انسان کو ایمان بناتا ہے آگاہی ایمان کا میدان فرام کرتی ہے روشنی ہے آگاہی سے روشنی آتی ہے پھر اس کے بعد انسان اہد کرتا ہے اس معرفت کے ساتھ اس روشنی کے تناظر میں متعہد ہوتا ہے ورنہ ساری عمر پروفیسر ہی رہتا ہے ساری عمر حراف و قصاص بن جاتا ہے قصے بیان کرنا حرف بیان کرنا باتیں کرنا ساری عمر باتوں میں گزار دیتا ہے اور اگر علم خالص انسان کے پاس ہو فقط علم وہ بھی خالص علم اگر انسان کے پاس ہو انسان ایک دانا دانشور بن جاتا ہے دانشور بھی جو باتیں بھی درست کرتا ہے سمجھتا بھی درست ہے لیکن متعہد دانشور نہیں ہوتا جب تک دانشور ایمان کی طرف نہ آئے جب تک ایمان دانشور میں نہ آئے دانش خالص ترین دانش انسان کو فیلسوف بنا سکتی ہے پاکیزہ ترین دانش انسان کو دانشور بنا سکتی ہے دانشمند بنا سکتی ہے دانش جو بنا سکتی ہے لیکن متی و فرمن بردار نہیں بنا سکتی مومن نہیں بنا سکتی یہ ایمان کا کام ہے ایمان کا ایک اہم شعبہ آہد ہے